صالح علیہ السلام اہلِ آدھ کے بعد سمود کے لوگ آئے جو اس سے زمین میں آباد تھے جن کو نو آبادیاتی بنایا گیا تھا وہ مضبوط تھے اور پہاڑوں سے بڑے گھر بنا سکتے تھے اور چٹانوں کو امارت میں استعمال کرتے تھے خدا نے ان کو تمام معاشر سے نوازا اور انگنت نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور بتوں کی پرستش کی اور اپنی طاقت پر فخر محسوس کرتے تھے تب خدا نے ان کی جانب نبی صالح علیہ السلام بھیجا نزول وحی سے پہلے یہ لوگ صالح علیہ السلام کا احترام کرتے تھے اور خدا نے انہیں بیغام حق کے لیے بھیجا کیونکہ صالح اپنی دانشمندی پاکیز کی اور بھلائی کے لیے جانے جاتے تھے صالح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا ایمری قوم خدا کی عبادت کرو کوئی دوسرا معبود نہیں قوم سمود کے بزرگن باتوں پر حیرت زدہ تھے وہ جان چکے کہ یہ ان کے دیوتاؤں کا انحراف ہے اور صالح ان کا احترام نہیں کرتے وہ بتوں کی پوجہ کرنے سے روکتے ہیں اور انہیں ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی صالح علیہ السلام کی دعوت نے ان کے ذہنوں پر بھاری صد ما برپا کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں آپ سے یہ امید نہ تھی آپ کو آپ کے علم دانشمندی اخلاص اور آپ کی انتظامیہ کی اچھی مہارتوں کے لیے قبول کیا گیا تھا لیکن اب آپ نے ہمیں مایوس کیا کیونکہ آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کر رہے ہیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجہ کرتے تھے اور ہم آپ سے ہمارے خداوں کی بدنامی کرنے کی توقع نہ رکھتے تھے اگرچہ صالح علیہ السلام کی دعوت حق اور سچ کی تھی لوگوں نے آپ پر یقین نہ کیا اور انہیں جادو گرگردانہ اور ان سے موجزہ طلب کیا کہ اگر وہ خدا کے رسول ہیں تو موجزہ دکھائیں پیغمبر خدا نے دعا کی اور خدا نے صالح علیہ السلام پر وحی نازل کی ایک دن پہاڑ میں ایک چٹان پھٹ گئی اور وہاں سے ایک اونٹنی نکل آئی فرمان خداوندی ہوا کہ یہ اونٹنی چٹان سے ابری ہے اور یہ خدا کی اونٹنی ہے خدا کا موجزہ ہے ایک مکمل دن وہ اونٹنی کونے سے پانی پیا کرتی جبکہ اس دن باقی تمام جانداروں کو پانی کے قریب قریب آنے تک کی بھی ادازت نہ تھی اور یہ اس دن میں تمام لوگوں کے لیے وافر مقدار میں دودھ مہیا کرتی قوم سمود کی حیرت تب بڑھی جب انہوں نے پہاڑ کی چٹانوں سے اونٹنی نکلتی دیکھی جو اتنا وافر مقدار میں دودھ دیتی کہ تمام مردوں خواتین اور بچوں کے لیے کافی ہو جاتا تب خدا نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے لوگوں کو حکم دیں کہ وہ اونٹنی کو خدا کے ملک میں چھرنے کے لیے چھوڑ دیں اور اسے نقصان نہ پہنچائیں اور انہیں متنبہ کریں کہ اگر انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا تو خدا کا عذاب جلد آن پہنچے گا وہ اونٹنی لوگوں کے درمیان رہتے ان میں سے کچھ نے اس پر یقین کیا اور بیشتر زد اور کفر میں مبتلا رہے مبارک اونٹنی کے باعث صالح علیہ السلام سے لوگوں کی نفرت بڑھتی رہی اور سازشیں چلنے رہیں ایک شب بزرگان قوم سمود صلاح مشورے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے کہ صالح علیہ السلام کے دعوت حق کو کیسے ختم کیا جائے ان میں سے ایک نے کہا کہ اس اونٹنی کو مار دیا جائے اور پھر صالح علیہ السلام کو مار دیا جائے اور پھر اونٹنی کو زبح کرنے کے لیے نو طاقتور لوگوں کا انتخاب کیا گیا ان کے مابین وقت اور جگہ کا اتفاق تیہ پایا اور پھر پہلے سے تیش شدہ شب کو جب وہ اونٹنی پر سکون سو رہی تھی تو یہ نو افراد اس اونٹنی پر ہتھیاروں تلواروں اور تیروں سے حمل آور ہوئے اور اسے مار ڈالا صالح علیہ السلام کو جیسے ہی خبر ہوئی وہ اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کیا میں تمہیں خبردار نہ کرتا تھا کہ وہ اونٹنی کو نقصان نہ پہچائیں قوم سمود نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسے مار ڈالا لہذا تم جلدی سے عذاب لاؤ اگر تم رسولوں میں سے ہو اور پھر تین دن بعد خدا کا وعدہ سچ ہوا کفار کے تین دن گزرے جو عذاب کا مزاک اڑا رہے تھے چوتھے دن کی صبح طلوع آفتاب کے وقت آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی جس نے ایک جھٹکے سے قوم سمود کے کفار کو دنگ کر دیا اور وہ سب ہلاک ہوئے لیکن ان لوگوں کے لئے لیکن ان لوگوں کے لئے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور اپنے نبی کے ساتھ سلامت رہے